اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیپ چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم مولی لیکس جوسر مولی لیکس جوسر میڈ ان فرانس اس کی ریپیٹ اب اس کی ہم سب سے پہلے ٹیبل ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں فالڈ کیا ہے فالڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ ہم نے ایک ٹیسٹنگ بورڈ رکھا ہے اس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ چک کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹنگ بورڈ ہے جس سے آپ اس کے فالڈ کو بہ آسانی ڈیفائن کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو آپ چیک کیجئے گا کہ اپلوڈ دیکھیں کہ یہ جوسر جو ہے یہ دو اشاریہ سات آٹھ یعنی ٹو پینٹ سکس اپلوڈ لے رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اپلوڈ ہیں جوسر کے حساب سے کیونکہ یہ جوسر جو ہے اس کی وینڈنگ جلی ہوئی ہے جو ربر ناب ہے یہ کھل لیں گے یاد رکھے گا ہر جوسر کی ربر ناب جو ہے اس کی انٹی گلوگ چھوڑی ہوتی ہے الٹی چھوڑی ہوتی ہے اس کی اور اس طرح یہ جوسر جو ہے اس کو ہم اوپن کریں گے پہلے اس کولنگ فین کو اتاریں گے کولنگ فین اتارنے کے بعد نیچ سٹیپ اس کا ہے اس کے کاربن جو ہے وہ نکالتے ہیں کیونکہ کاربن جو ہے وہ نکالنے ضروری ہیں ورنہ کاربن ٹوٹ جائیں گے اندر سے اس موٹر کو ابھی ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ابھی آپ اس کا بغور جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ وینڈنگ جو ہے یہ کمپلیٹ جل چکی ہے یہ جو کوائلز ہیں اس کے فیلڈ کوائل مکمل طور پر جلے ہوئے ہیں اور آرمیچر جو ہے اس کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے آرمیچر کو چھک کرنے کی بھی گریولر پر چیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ اس کا یہ پلاسٹک وغیرہ سارا ملٹ ہو چکا ہے اور یہ غور سے دیکھئے گا یہ والا جو کمپلیٹر پیس ہے یہ اس پر زیادہ جلا ہوا ہے یہ جو دیکھیں اس کا یہ کمپلیٹر پیس ہے یہ بلیک ہو چکا ہے اس کے اوور کرنٹ کی وجہ سے سلاٹ کے سامنے والا پیس ہے اس سے آگے اس سے آگے تیسرے کمپلیٹر پیس کے اوپر آپ مارکنگ کریں گے ایک دو اور یہ تین جی پچاسی چھاسی چھاسی اسٹاسی ٹھاسی نانوے نبے نائنٹی نائنٹی ٹرنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب نائنٹی ٹرنز کمپلیٹ کرنے کے بعد وائر کو اس شافٹ کے ساتھ گھمائیں جی وائر کو آفٹر نائنٹی ٹرنز شافٹ کے ساتھ وائر کو گھمائیں گے اور ساتھ اب اس والے جدر سے کنیکشن سٹارٹ ہوا تھا اس سے اگلے پیس پر اب وائر لگے گی اس پیس پر ٹھیک ہے اب اس پیس کے اوپر وائر لگے گی جو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اگلے پیس پر اس سے اگلے پیس پر اس کے ساتھ والے اس پیس پر کنیکشن ہوگا یہ کنیکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وائر کو پھر ہم آگے لے جائیں گے اور یہاں اب نیا پیپر ڈالے گا ایک چھے کی پچھو گی اور یہ ایک چھے کی پچھ کے ساتھ اب یہ آرمیچر ریوائنڈ ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ جو پیپر ہے آپ نے اس سے اگلے سلاٹ میں اس سے اگلے سلاٹ میں پیپر ڈالنا ہے یہ جی یہ اب ہمارا کوائل ایک چھے اب اس کو اس سلاٹ میں ان کریں گے اب دوار کو اس سے اگلے سلاٹ میں ان کریں گے اور اس سے اوٹ کریں گے اور اس طرح اس طرح یہ ایک چھے کی پچھ کے ساتھ یہ آرمیچر دوبارہ آگے نیکسٹ کوائل جو ہے نیکسٹ سیکنڈ کوائل ریوائنڈ ہوگا مجھے کیٹھ کے ساتھ ٹو تھری فور فائیو سیکس جی ایٹی فائیو ایٹی سیکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ ایٹی نائن اور نائنٹی جو ایک چھیئے جی ویورز اب سیکنڈ کوائل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ کوائل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس سے نیکسٹ کیونکہ سیکنڈ کوائل ہے اور اس سے اب یہ بہلا کنیکشن ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ بہلا کنیکشن ابھی چلے گا اس کے بعد اس پیس کے ساتھ وائر اٹیچ ہوگی اور پھر تھرڈ کوائل جو ہے وہ ری مائنڈ ہوگا جی اب تھرڈ پیس کے ساتھ کنیکشن چلے گا اس کے بعد اب پھر اس وائر کو اس آرمیچر کے ساتھ شافٹ کے ساتھ لپیٹ دیں اور یہ یاد رکھیں چال آگے ہوگی چال آگے ہوگی آگے چال ہوگی چال آگے کو جائے گی اور اب اس کا تھرڈ کوائل جو ہے وہ ری وائنڈ ہوگا یہ اس میں اور اس میں یہ کوائل ایک وان سکس پچ جو ہے یہ وان سکس رہے گی اور کوائل آگے کو جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ایٹی فائیو ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ ایٹی نائن اور نائنٹی یہ نائنٹی ٹنس ایچ کوائل کنٹینس نائنٹی ٹنس ہار کوائل جو ہے وہ نائنٹی ٹنس کا ہوگا اس کے بعد پھر نیکس جو کموٹیٹر پیس ہوگا اس کے ساتھ اس کا وائر اٹیچ ہوگا یہ اب غور سے دیکھ لیں یہ جو وائر ہے نیکسٹ پیس کے ساتھ یہ فارورڈ چال ہوگی اس کی اور فارورڈ چال کے ساتھ تیار ہوگا جو ویورس اب ہم نیکسٹ کوائل جو ہے وہ وائنڈ کریں گے اور یاد رکھی کہ اس کی چال فارورڈ ہے فارورڈ چال فارورڈ وائنڈنگ ہے اور یہ ایک چھے کی پیچ کے ساتھ اب نیکسٹ کوائل جو ہے نیکسٹ کوائل بنائیں گے ای وان ٹو تھری فور فائیو سکس ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ ایٹ ایٹی نائن اور نائنٹی اب افتر نائنٹی ٹنس ناوی ویل کنیکٹ رکھی پیچ نز السیون ایٹی نیڈ پیچ 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 پ کنیکج پیچ 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 نائنٹ پیچ پیچ month ch�یٰ Liberal جو پیچ 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 نمیروچٹ im کنین جی فرنڈز اب نیکسٹ کوائل جو ہے وہ ہم اٹھے وائنڈ کریں گے اور اس وائنڈنگ میں اب یہی تسلسل قائم رکھتے ہوئے آپ وائنڈنگ کو کمپلیٹ کریں گے یاد رکھئے گا وائنڈنگ فارورڈ وائس آپ وائنڈ کریں گے اور اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ وائنڈنگ کو کمپلیٹ کریں گے جی فرنڈز تو ابھی سیکنڈ لاسٹ کوائل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے سیکنڈ لاسٹ کوائل سیکنڈ لاسٹ کوائل جو ہے اس کو ہم نے تیار کر دیا ہے سیکنڈ لاسٹ کوائل کا کنیکشن آپ دیکھ لیں سیکنڈ لاسٹ کوائل کا کنیکشن آئے گا اس پیس کے اوپر جدھر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن اس کے پیچھے جو پیس ہے نا یہ دونوں مارکنگ والے سنڈر بیس یہ اس پہ سیکنڈ لاسٹ کوائل ہے یہ اب لاسٹ کوائل کو اب کنیکشن ہو یہاں ہوگا یہ والا کنیکشن کرنے کے بعد اب یہ ہے سیکنڈ لاسٹ کوائل سیکنڈ لاسٹ کوائل اس کا یہ کنیکشن بنے گا اب اس کنیکشن کو بغور دیکھ لیں یہ سیکنڈ لاسٹ کوائل کا کنیکشن ہوگا یہ اور لاسٹ کوائل جو ہوگا وہ ہم ابھی وینڈ کریں گے یہ اب یہ لاسٹ کوائل وینڈ ہونے لگا ہے یہاں یہ اب لاسٹ کوائل بنے گا یہ 1 2 3 4 85 86 87 88 89 اور 90 اب یہ لاسٹ کوائل جو ہے یہ ہم نے تیار کر لیا ہے یہ نوٹ فرمالیں کہ جو لاسٹ کوائل ہوگا لاسٹ کوائل کا جو کنیکشن ہوگا وہ جہاں سے ہم نے وینڈنگ سٹارٹ کی تھی یہاں سے ہم نے سٹارٹ کی سٹارٹ وینڈنگ کی تھی تیلا جو کنیکشن ہے وہ یہاں ہوا تھا اور اس وینڈنگ کو فارورڈ وائز فارورڈ وینڈنگ کرتے ہوئے اس کا لاسٹ اینڈ یہ جو لاسٹ اینڈ ہے یہ اور یہ سٹارٹ والا اینڈ یہ سٹارٹ اینڈ اور لاسٹ اینڈ یہ ایک پوائنٹ پر آنے چاہئے اب ہم سٹارٹ والے پوائنٹ کے ساتھ یہ نوٹ کر لیں اس سٹارٹ والے پوائنٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن کریں گے جو لاست کنیکشن ہوگا لاست کوائل کا کنیکشن سٹارٹ والے ایک ساتھ کنیکٹ اپ ہوگا جوی پلیز نوٹ کرلیں جو لاست end ہے یہ جو last and last coil and will connected with start point یہ جو start point ہے اس کے ساتھ last and last and start connections will connected with the same piece یہ یہ اب ہم وائر کو یہاں سے کٹ دیں گے اور یوں یہ وائنڈنگ جو ہے یہ فارورڈ وائز تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی پیپر فولڈنگ کریں گے پیپر فولڈنگ کے بعد انشاءاللہ اس کی فڈنگ کرتے ہیں ابھی ہم نے پیپر فولڈنگ کر لی ہے پیپر فولڈنگ کے بعد یہ جو ہم نے وائر کو لپیٹ کر اوپر بلڈ ٹیپ لگائی تھی وہ اتاریں گے اور یہ جو start end ہے اس کا اس کو ہم کٹ دیں گے جو start end تھا یہ جو extra وائر ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ دیں گے اوکے اب یہ وائر نہ وائنڈنگ جو ہے یہ complete ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو فیڈنگ کریں گے ویرز ابھی ہم اسی جوسر مولین ایکس فرانس کی فیلڈ وائنڈنگ کر رہے ہیں تو تھوڑا وقت کے پقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیلڈ کو کوئل ڈال دیا جبکہ دوسرے کو ابھی ہم بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے یہ آپ نے ایک پیپر دس نمبر پیپر لیں اس کو اس کوائل کے سائز کے مطابق کٹ لیں اس کے اوپر اس طرح سکوائش ٹیپ لگانے کے بعد آپ نے اس کو یوں بال دے دینا ہے اور اب یہ کوائل جو ہے یہ ایک سائیڈ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ باند دیں گے یہ یوں آپ نے پیپر تیار کرنا ہے تھوڑا سا چپ چپکا ہوا ہو بیجوی شکل میں ہو تاکہ یہ سلاٹ کے اندر اچھی طرح بیٹھ سکے اور یہ یہ 28 نمبر وائر 28 ایس ڈیو جی وائر 300 چکر آپ نے دینے ہیں 300 ٹرانس آف 28 ایس ڈیو جی 300 ٹرانس آف 28 ایس ڈیو جی وائر یوں 300 چکروں کے بعد آپ نے ایک کوائل اتار لینا ہے اور اسی طرح دوسرا کوائل تیار کرنا ہے یہ 300 چکر پر مشمل 28 ایس ڈیو جی وائر گیج ہے اس کی اور اب یہ جو کوائل ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کوائل کو ہم سلٹ کے اندر ڈالیں گے یہ یاد رکھیے گا اس کے سلٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے آپ نے جو فرسٹ انڈ ہے اس کو یہ بل دے دیں تاکہ پہچان رہ سکے اس کا فرسٹ انڈ آپ نے رائٹ سائیڈ پر رکھنا ہے اور لاسٹ انڈ ہے لیفٹ سائیڈ پر رکھنا ہے اور یوں اس کا کوائل جو ہے یہ آپ فیلڈ سٹیٹر کے اندر رکھیں گے اور یوں ایک سائیڈ سے سب سے پہلے ڈالیں اور پھر دوسری سائیڈ انسرٹ کریں گے یہ لاسٹ پلاس سے اس وائل کو اچھی طرح پکڑ کر ایک سائیڈ سے انسرٹ کر کے پھر دوسری سائیڈ سے اس کو انسرٹ کریں گے سلٹ کے اندر یہ سٹیٹر جو ہے اس کے اندر اب ہم نے دوسری سائیڈ سے کوائل جو ہے وہ ان کر رہے ہیں یہ یوں اس کو نوز پلاس سے پکڑ کر اس طرح آپ انسلٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کے کاربن وائر اور مین وائر کے کنیکشن کر دی ہیں اب ہم اس کی فیٹنگ کریں گے اور اس وقت اس مولینیکس فرانس جوسر کی فیلڈ ویننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی فیٹنگ کرتے ہیں ابھی ہم جو آرمیچر ہم نے وینڈ کیا اس کی فیٹنگ کرتے ہیں اس کی فیٹنگ کے لیے جیویورز ابھی اس کی کمپلیٹ جو وینڈنگ ہے ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کی ابھی فیٹنگ کرتے ہیں فیٹنگ کرنے کے بعد ٹیبل ٹیسٹ کریں گے ٹیبل ٹیسٹ کے بعد اس کو چلا دیں گے انشاء اللہ ابھی ہم موٹر کو کمپلیٹ فیٹنگ کر چکے ہیں اب ہم اس کی ٹیبل ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ٹیبل ٹیسٹ میں اس کی آر پی ایم کا پتہ چل جائے گا اب ہم اس کو سیریز میں لگاتے ہیں پہلے یہ اس کی سیریز میں آر پی ایم دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اس کے بعد ڈریکٹ اس کو کنیکشن کرتے ہیں ڈریکٹ کنیکشن کرنے کے بعد ڈریکٹ کنیکشن کرنے کے بعد اب ہم اس کے آر پی ایم پیر یہ ہم نے ابھی دیکھیں پوائنٹ ایٹ سکس سے پوائنٹ ایٹ سیون یہ اس کے آر ایم پیر ہیں کیونکہ ابھی وینڈنگ کلیر ہے اس لیے اس کے ایم پیر ڈاؤن ہو چکے ہیں ہم اس موٹر کو اس کی باڈی میں فٹنگ کریں گے باڈی میں فٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ری ٹیسٹ کریں جی ویورز ابھی ہم نے جوسر کو کمپلیٹ فٹنگ میں تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس کا فائنل ٹیسٹ کریں گے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے جی ویورز یہی ویڈیو ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی جوسر کو آن کریں گے اور چیک کرتے ہیں کہ آیا اس جوسر کے امپیر کتنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جوسر ماشاءاللہ سے اچھی سپیڈ میں چل رہا ہے اور پوائنٹ ایٹ زیرو ٹو یہ اس کے امپیر ہے ٹو فوٹی ون وولٹیج ہے اور یہ اس کے امپیر ہیں جوسر کو ابھی ہم نے آف کیا تو یہ امپیر زیرو اور جوسر کو آن کرتے ہیں تو اس کے امپیر آپ نوٹ کریں کہ یہ ٹوائنٹ ایٹ زیرو ٹوائنٹ ایٹ زیرو تاکیس کے میکسیمم امپیر جا رہے ہیں جس سے اس کی وینڈنگ کی ٹوائلٹی اور آرپی ایم ہنڈر پرسنٹ الحمدللہ اوکی ہے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور انفو کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ 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 باکس ستر موانی قنطع ساتھ 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 сказал